بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو سکتا ہے کہ کوئی میرا محترم اور مکرم بھائی سوچے ہم تو قربانی نہیں کر سکتے اور وہ واقعاً صحیح کہتا ہو میری پہلی دعا تو یہ ہے اللہ اس پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دے اور اسے مال و مال کر دے وہ لوگوں کو تقسیم کرنے والا بنے وہ بھی اس خوشی میں لوگوں کو شریک کرے اور خود بھی خوش ہو اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا تو کیا اس کو قربانی کا ثواب لینے میں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہے پہلا راستہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑا ہو گیا ہوں میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ سیدہ امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ میرا بڑاپا آ گیا میں تو بیٹھے بیٹھے ذکر کرتی ہوں کوئی ایسی بات ہی بتا دے کہ مجھے عجر زیادہ من جائے تو آپ نے چار کلمات بتائے کہا امہ حانی سبحان اللہ جب سو مرتبہ پڑھ لوگی تو عجر تمہیں اللہ اتنا دیں گے کہ تم نے سو غلاموں کو آزاد کر دیا سرسلہ صحیح کی روایت ہے اگر سبحان اللہ پڑھو تو سو غلام آزاد کرنے کا سوا اگر سو مرتبہ آپ الحمدللہ کہہ دو تو سو گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا عجر و سوا اور اگر آپ اللہ اکبر سو مرتبہ پڑھ لو تو سو اون سامان سے لدے ہوئے جو ہیں اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا سوا اے امیحانی اگر آپ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو زمین و آسمان کا خلا تیرے لئے نیکیوں سے بھر دیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا طریقہ یہ بیان کیا ہے جو ہے بہت آسان لیکن ہم سے رہ جاتا ہے دن کی بارہ گھڑیاں دن شروع ہوا نماز پڑھی جمعہ کے دن اشراق پڑھی چاش پڑھی جو پہلی گھڑی میں جمعہ کے دن آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا سوا ملتا ہے جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا سوا ملتا ہے جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اسے ایک میڑے کی قربانی کا سوا ملتا ہے جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اس کو ایک مرغی قربان کرنے کا عجر ملتا ہے اور پانچویں گھڑی والے جو ہیں وہ ایک انڈا اللہ کی رہا میں دینے کا ثواب حاصل کرتے ہیں لیکن جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو ثواب لکھنے والے فرشتے ریجسٹر بند کر کے بیٹھ کے وہ بھی خطبہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہمیں خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنا چاہیے تاکہ ہم سارا ساری قربانیوں کا حجر لکھتے رہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا طریقہ بھی بیان کیا ہے جس سے آپ قربانیوں کا حجر لے سکتے ہیں لوگ کسی کو توفہ دیتے ہیں مٹھائی کے ڈبا کوئی توفہ دیتے ہیں بسکٹ کوئی توفہ دیتے ہیں پھل لے جاؤ اللہ کی حصول نے فرمایا اس سے بہترین توفہ اور اس سے بہترین صدقہ کوئی نہیں کیونکہ دودھ والی بکری کسی بھائی کو دے دے دودھ تم پی لیا کو بیان ہی نہیں ہوتا کوئی کسی کو اونٹ نہیں دے دے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم العباحی بین اصحابی صحابہ کو بلایا اور آپ نے قربانیاں تقسیم کر دی جاؤ جا کہ اس کو قربان کرو اور گوز کھاؤ آج یہ رویہ ختم ہو گئے کاس جن کو اللہ نے مال دیا اس بات کو سمجھیں کہ وہ لوگ آپ کے محلے کے جنہوں نے آج تک قربانی نہیں کی کتنی خوشی ہوگی کہ آپ ان کو قربانی خرید کر دیں وہ مجھے مہب نہیں ہوتا وہ قصہ کہ ایک شخص جس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی لوگوں نے کہا بڑا مالدارہ دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے اس نے سب لوگوں کو بلایا اتنے ہی فقران اتنے ہی دوست اور اعلان کرتا ہے کہ آج اس خوشی میں یہ سو لوگ آئے ہیں جن کو میں نے بلایا ہے لیکن اللہ معاف فرمائے میں صرف بیاسی گھر بنا سکا ہوں اس دن میں اٹھارہ گھر نہیں بن سکے اور بیاسی لوگوں کو بلا کے ان کو گھروں کی چابیاں دی اور کہا کھانا کھاؤ یہ آج میری خوشی کا اظہار فقیروں کو گھر دے دیں ابھی پچھلے آفتے بیٹا بیمار ہے اس کے علاج کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملینز کا گھر فروخت کیا مانے مان ایک تھی جس نے خریدا اس نے پیسے ادا کیے اس گھر میں آ کے بلایا سائن لیے اور ساتھ ہی کاغذ واپس کر دیئے کہ علاج آپ کروائیں یہ میری طرف سے آپ کو دعویہ ہے یہ دنیا یہاں ہی رہ جائے وہ میرے بھائی ہر وقت یہی نہ سوچے کہ میں ہی سیر ہوں اپنے پڑوسی کا بھی خیال کریں وہ کسی فقیر اور مسکین کا بھی خیال کریں اللہ حضور جلال ہم نے یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم خیر خواہی کرنے والے بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو تربیتیں ایسی تھی اسی سے معاشرے بنتے ہیں اسی سے قومیں بنتی ہیں اسی سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والی قومیں نامبری پیدا کرتی ہیں اللہ حضور جلال اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور اس میں محبت کو عام کرے ہر قسم کے وساد ہر قسم کے جھگڑے اور ہر قسم کی بری بات سے اس کی حفاظت فرمائے ہر قسم کی بری بات سے اس کی حفاظت فرمائے